موسیقی آمیر کی شاہی مسجد جسے مغل بادشاہ اکبر کے لئے بنائی گئی مسجد کی تعمیر اس دور میں شروع ہوئی جب آمیر میں کچھوہ ونس کے حکمران بارمل کی حکومت تھی اس مسجد کی تعمیر پندرہ سو انکتر اسوی میں ہوئی تھی لیکن اسے دوبارہ سے رینوویٹ اورنگجیب کے شاشن کے آخری دنوں میں کیا گیا نماز ادا کرنے کے لحاظ سے بنوائی گئی یہ شاہی مسجد آج بھی اس شاہی دور کی گواہ ہے رن تھمبور کلے کی جیت کے علاوہ اجمیر خواجہ مہنیدین چشتی کی درگاہ پر منت مانگنے کے لحاظ سے نکلے مغل حکمران اکبر آمیر میں رکے اتیازکاروں کے مطابق آمیر کے ہانڈی پھرا کے تھاٹر شیطر میں بنی کوش مینار مغل حکمران اکبر کے آنے کی گواہ ہے اور آمیر میں ٹیرے اکبر نے پہلی بار نماز ادا کی جس وقت مزید بنوائی تھی اس وقت آمیر کے راجہ بھارمن نے پوری ریاست کو دیپک کی روشنی سے سجاوٹ کروا دی آمیر راجستان کی پہلی ایسی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے مغلوں سے ویوارگ رشتے قائم کیے تھے بعد میں جس رشتے سے مغل راجپود جہانگیر کا جنم ہوا اکبر کے آنے کی کشی میں آمیر ریاست میں جسن کا ماہر ہو گیا تھا آمیر میں کوش میناروں کی سنکیہ تین سے چار ہے ایک طرف جسن کا ماہر تھا تو دوسری طرف آمیر ریاست کے کچوہ حکم ران راجہ بھارمن دوارہ مغلوں سے رشتے قائم کرنے کی وجہ سے ناراض جنان مہنوں میں رہنے والی ہاری رانی نے جہر کھا کر مرنے کی کوشش کی جسے وید دوارہ صحیح وقت پہ علاج کرانے سے بچا لیا گیا اور ہاری رانی مہل کو چھوڑ کے آمیر کے ہی ہانڈیپورا شیطر میں ایک حویلی میں رہنے لگی جس کی وجہ سے شیطر کا نام ہانڈیپورا پڑ گیا جو آج تک شیطر کو ہانڈیپورا کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ رانی کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آمیر ریاست کے راجہ مغلوں سے کسی بھی پیکار کا کوئی بھی رشتہ رکھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور یہ رشتہ آگے تک چلا مغلوں سے رشتے قائم کرنے کے بعد آمیر کے برے دن اچھے دنوں میں بدلنے لگے تھے اس رشتے کی وجہ سے بھارمل کے سب سے بڑے دشمن اجمیر کے صوبے دار شرف الدین حسین کا مجاج نرم پڑ گیا اور بعد میں وہی دشمن بھارمل کی کشامت کرنے لگا کیونکہ شرف الدین آمیر ریاست کو ہڑپنے کے لیے ہمیشہ سپنا دیکھتا تھا مغلوں سے رشتے کی وجہ سے مارورڈ کے مالدیوں نے بھی ڈونڈارڈ کے چھینے ہوئے پرگنے واپس کر دئیے اس سمیں نہان کے گول مادو مینوں نے بھی کچھوہوں کی نیند اڑا رکھی تھی نہان کے ویر مینہ شاشکوں کے لیے یہ کہاوت پرسید ہوئی باون کوٹ چھپن دروازہ مینہ مرد نہان کا راجہ آمیر کے ہڈی پھرا شیطر میں جس حویلی میں ہڈی رانی رہی آج وہ حویلی پوری طریقے سے مٹ چکی ہے اور اس زگے پر دوسری نئی بستی بھی بچ چکی ہے اس زگے کو راولے کے نام سے جانا جاتا ہے بیسے جیپور یعنی گلابی نگر میں سہکڑو پرانی مسجدیں ہیں لیکن آمیر کی شاہی مسجد اکبری مسجد پہ ہی ایسی مسجد ہیں جو مغل حکمران اکبر کے لیے بنائی گئی اس مسجد کی تعمیر پندرہ سو انتر اسفی میں ہوئی تھی لیکن آخری روپ اورمجیب کے شاشنکال میں دیا گیا آمیر کی اکبری مسجد کی طرز پر دلی کی زیامہ مسجد بھی مغلوں نے ہی بنائی تھی آمیر کی اکبری مسجد میں آج بھی پانچوں وقت نماز ادا کی جاتی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ آمیر میں مسلمانوں کا اتحاس لگ بگ باروی شتابدی سے شروع ہوا جس کا ثبوت آمیر میں بنائی گئی کلندری مسجد ہیں یہ مسجدیں لگ بگ باروی شتابدی کے آس پاس بنائی گئی تھی آمیر میں کلندری مسجدوں کی سنکیہ لگ بگ سات سے آٹھ ہیں تو یہ تھی آمیر کی شاہی مسجد اکبری مسجد جو ایک اونچے چبودرے پہ بنائی گئی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزاری سے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے آنے والی نولیجیبل ویڈیو آپ تک آسانی سے سبسکر پہلے پہنچیں موسیقی